موسیقی اسلام علیکم مٹی ایسو فیوشن دیکھنے کا بہت بار شکریہ امید ہے کہ آپ کو ہمارے کل کا افتار منیو پسند آیا اگر آپ کی کوئی فیڈبیک ہے تو پلیز مجھے بھیجیں آج کا سوال ہے کہ سلونی بوٹی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں سلونی بوٹی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کا جواب بذریہ ایس ایم ایس بھیجیں اور ایک خوبصورت گفت ہیمپر جیتے ہیں چلیں جی آج کے منیو کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو منیو پہ ہے وہ ہے روست چلی چکن روست چکن تو ہے لیکن ہم اس کے اوپر روستڈ چلی سکوٹ کر ڈالیں گے اور اس کو آون میں پکائیں گے اور سب لوگوں کو بہت پسند آتی ہے اور ڈیزرٹ میں آج بنے گی مانگو آئیس کریم اور اس مانگو آئیس کریم یہ ایک خاص بات ہے کہ آپ کو آم کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بہت جلدی بنتی ہے اور یہ آپ پہلے بنا دیں دن میں اور افتاری کے ٹائم پر سرف کر لیں اور ڈرنک آج ہوگی ہماری ایک آڑو فز جو بہتی ریفریشنگ ویٹیمن سی سے بھرپور والی ڈرنک ہوگی ہے چلی جی شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے مانگو آئیس کریم کے ساتھ کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ٹائم لگے گا سیٹنگ کے لیے جیسے میں نے کہا اس مانگو آئیس کریم کو ہم پکائیں گے نہیں آپ بلینڈر کو رکھ لیں اور اس میں ایک آم ڈال دیں جو چاپ کر کے آپ نے رکھا واہ ہو اگر کوئی اوور رائپ مانگوز ہوں آپ کے پاس وہ بھی اس میں جا سکتے ہیں آپ مانگو کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ آئیس کریم اگر آپ بنائیں گے یہ سب لوگوں کو بہت پسند ہے خاص کر بچوں کو اچھا جی مانگو کو بلینڈر میں ڈال کر اس کے اوپر آپ آدھا پیکٹ کریم ڈال دیں کریم میں پھر آپ ٹین ٹیبل سمون کنڈنس میل کے ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو کنڈنس میل کے علاوہ ایک شیرہ بنا کر بھی آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں نیکس ٹیپ ایک ٹیبل سپون شہد پھر ان چیزوں کو اچھی تر آپ بلینڈ کر لیں ایک دفعہ آپ کو ایک سموند مکس میل جائے پھر آپ ایک بول لیں جس میں آپ نے پلاسٹک لگایا واہ ہو اور اس مکسچر کو اس میں نکال لیں پلاسٹک کو تھوڑا سا لوس کر دیں کہ مکسچر اچھی طرح بیٹھ جائے پھر کیا جی اس کو فریزر میں لگا دیں اور افتاری کے ٹائم پہ مزے سے سرف کر دیں اب ہم بناتے ہیں روس چلی چکن یہ جو ہماری نیکس ڈیش ہے جو روس چلی چکن ہے یہ بہت ہی مزے دار ڈیش ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ڈرائیڈ ریڈ چلیز کی ضرورت پھر فرائنگ پین کو آپ تیز آنچ پہ رکھتے اور فرائنگ پین میں آپ تین ٹیبل سپون زیتون کے تیل کے ڈال دیں اب جیسے تیل گرم ہونا شروع ہو جائے آپ اس میں چھے ڈرائیڈ چلیز یعنی سوکھی چلیز ڈال دیں اب آپ نے چلیز کو تھوڑا سا پکان ہے اور یہ بہت ہی جلد میں رنگ بدلنا شروع کر دیتی ہیں تو جلدی سے آپ پین میں ایک چھت کی نمک ڈال دیں اور ایک چھت کی زیرہ اور پھر اوپر سے ایک چھوٹی چھت کی گراؤنڈ ڈال چینی اب جیسے آپ کو زیرہ کی سمیل آئے یعنی اس کی خوشبو پکتی بھی آپ چلیز کو آگ سے ہٹا لیں نیکس سپ ایک موٹر پیسل لیں اور چلیز کو اس میں نکال لیں اور ساری چیزیں جو پین میں ہیں ان کو اچھی طرح اس میں ڈال دیں پھر آپ ان کو اچھی طرح گرائنڈ کریں اتنا بھی نہیں کہ یہ پیس بن جائیں بس آپ نے چلیز کو توڑنا ہے ایک دفعہ آپ نے مرچوں کو کوٹ لیا ان کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ایک اوون ڈش لے لیں اب اوون ڈش میں آپ کے ایک این این's whole chicken without skin کو نکال لیں پھر آپ نے چکن کے اوپر تھوڑا سا نمب تھوڑی سی کھوٹی وی لال مرچ تھوڑا سا دھانیا پاوڈر اچھی طرح ملنا ہے کوشش کریں کہ چکن کے اوپر مسارے اچھی طرح ہر جگہ لگے گئے نیکس ٹیپ آپ مرچیں لیں اور کیوٹی کے اندر بھر دیں اسی کے ساتھ تھوڑی سی فیوزن آپ تھوڑا سا آڑو لیں اور اس کو بھی کیوٹی میں ڈال دیں اندر سے پھر ایک چلی فروٹ کا فلیور آئے گا جو بکایا چلیز ہیں ان کو آپ سکن کے اوپر اس طرح سپریڈ کر دیں چلی جی اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ دو پیس لسن لیں اور ان کو باریک سائز کر لیں آدھا پیاز لیں اس کے بھی باریک سائز کر لیں اور ان دونوں چیزوں کو چکن کے ارزگیر اس طرح بچھا دیں پھر اوپر سے دو ٹیبل سپونز زیتون کے تیل کے آپ چکن کے اوپر اس طرح سپرنکل کر دیں اور دو ٹیبل سپونز سفید سرکا پھر آپ چکن کو آون میں دھائی سو دگری سنٹی گریٹ پہ تیس منٹ کے لیے رکھ دیں چکن کو آپ پندرہ منٹ کے بعد چیک کریں اور پھر فوائل میں بند کر دیں اچھی طرح اس سے وہ مرچیں جلیں گی نہیں چلیں جی اب ہم بناتے ہیں املی والے آلو املی والے آلو بہت ہی مزدار ڈش ہے یہ کافی چاٹ نومار ڈش ہے یہ آپ بڑی تعداد میں بنا لیں اس کی بڑے بول بنا لیں یا سنگل سرونگز بنا لیں اس کی لیے سب سے پہلے آپ کو ایک آلو کی ضرورت ہے جو چپ آپ خواب ہوا باؤں املی کا پانی کولونجی دو ٹماٹر اور پھوری سی پیاز آپ پیاز کو پاری چاپ کرنے پہلے پیاز کو چاپ کر کے آپ ٹماٹر کے بھی پیس کر لیں ٹماٹر کو آپ تھوڑا موٹا رکھ لیں اس کی ٹکرناتر ہے ٹماٹر چاپ کرنے کے بعد آپ دو ہری مرچیں بھی بورٹ پہ رکھ لیں یا آپ آلو میں چاپ کر کے نہیں ڈالیں گے یا آخر میں سابت ان کو اپنی ڈش میں ڈالیں گے چھوٹی پتیلی میں آپ سب سے پہلے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل کی گرم کریں پھر کوکنگ آئل میں آپ پیاز ڈال دیں پیاز کو اب خورا سا گولڈن کریں گے اور گولڈن کر کے اس میں آلو ڈالیں گے پیاز کو براون ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ میں بہت کم تیل ڈالا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈش تھوڑا سی ہلتھی ہو کیونکہ اسے آلو بھی جا رہے تو آپ تیل تھوڑا سا کم رکھیں کوکنگ ٹائم تھوڑا سا زیادہ رکھیں چھوٹی جی پیاز پھور اسے گولڈن ہونا شروع ہو گئے اس پوائنٹ پہ میں آلو کو پی میں ڈال دیں گے اب آلو کو اچھی طرح رائے کریں پیاز کے ساتھ اور آگ تھوڑی سی کم کر دیں کیونکہ اس میں ہم تیل اور نہیں ڈالیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پیاز اور آلو کیونکہ نیچرل پانی وہ سکریٹ ہو اور وہ ان میں پکھیں آلو اور پیاز کو ایک ساتھ دھائی منٹ کے لیے فرائے کرنے کے بعد آپ پین میں تین ٹیبل سپون انڈی کا پانی ڈال دیں ایک دفعہ انڈی کا پانی ڈال ہو جائے تو پھر آپ پین میں ڈیڈ ٹیبل سپون نمک ڈال دیں اور نمک تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے سنکہ آلو نمک کی جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ نمک ڈالا کریں آلو میں ایک ٹی سپون کوٹی ڈال میٹھ اور ایک ٹی سپون زیرا پھر آپ آلو کو ان مسالوں کو ساپ ٹرائے کریں اور تیس سیکنڈ بعد تین ٹیبل سپون انڈی کے پانی کا اور ڈال دیں اب جب یہ انڈی کا پانی ڈال ہو جائے آپ ٹیماتر لے لیں اور ان کو پین میں ڈال دیں اور پھر اوپر سے چھ ٹیبل سون انڈی کے پانی کا ڈال دیں یعنی اس پوری دیس میں آپ ایک کپ انڈی پانی ڈالیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے اور پھر پتیلی پہ ڈھکنا دے دیں کیونکہ آپ نے اس کو کوئی آٹھ منٹ کیے پکانا ہے جب تک یہ سارا پانی ایوپرائٹ ہو جائے ایک دفع پانی ایوپرائٹ ہو گیا آپ اور انڈی کا پانی اس میں ڈالیں گے اور جب تک آلو نرم نہ ہو جائے ایسے جی پانچ منٹ ہو گئے اور انڈی کا پانی بلکل سوکیے ٹیماتر بھی گل گئے اب اس پوئنٹ پہ ہم آدھی پیسپنٹ کولانجی کی پان میں ڈالیں گے کولانجی کو اگر آپ بہت پیلے ڈالیں گے تو پھر وہ ایک بیٹر تیل سکریٹ کرے گا جس سے کھانا بدزائکہ ہو جائے گا اگر آپ کولانجی کو بہت لیٹ ڈالیں گے تو پھر وہ کچھی رہ جائے گی چلی کولانجی آپ نے ڈال دی نیکسٹ آپ چھے ٹیبل سپون انڈی کے پانی کا اور ڈالنے پین میں اور آدھا تی سپون چینی جیسے italیین چینی ڈالتے ہیں تیمارٹا کا فلای کے لیے اسی طرح اگر آپ چینی ڈالیں گے تو چینی ڈالیں گے تو اگر آپ چینی ڈالیں گے تو اینڈی کا فلیور انحانس ہو گا یا بڑھے گا اس کو ایک سک regain اور اب دو ساوتھری مرچے لیں پان میں ڈال دیں اور پان کو ڈھکنا دیں کیونکہ اب آپ نے ایمری کا پانی پھر سے ایمبریٹ کرنا ہے جس کے بعد ایمری آدو ریڈی ہوں گے اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی سموسا پٹی فرائے کر کے گولڈن کر کے اس کے اوپر سمسل کرنا ہے لیکن وہ ہوگا پریٹ اپ کے تائمی اب ہم بنائیں گے آدو فز اچھا جی آڑو فیز بہت ہی سمپلی درنک ہے آپ آڑو کو بلندر میں نکال لیں اور اس آڑو فیز میں میں آج ایک کلیر نیٹھا ایری ایٹڈ پانی ڈاڑ لیں آپ سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے ہیں اور اوپر سے آدھا ٹیبل سپون چینی پھر اس کو اچھی طرح بلند کر لیں چلے جی یہ تو ڈن ہو گئی لیکن سرونگ کے ٹائن پر میں اس کے اوپر تھوڑا سا پودینہ ڈالوں گی جس سے آڑو کا فلیور انہانس ہوگا ہماری ساری ڈشز تیار ہیں اور اب ہے ٹائن پلیٹ اپ کا اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوموسا پٹی فریج میں رہ جاتی اور وہ سخت ہو جاتی ہے آپ نے اس کو صحیح کور نہیں کیا ہوتا ہے تو پھر یہ پھینکی جاتی ہے اس کو پھینکے مان اس کو آلو کے اوپر ایک ٹاپنگ کے لحاظ سے بھی استعمال کریں یا اگر کوئی چاٹ ہو اس میں بھی یہ فرائے کر کے ڈال لیں سوموسا پٹی کے پیس کر لیں اس کو تیل میں ڈال لیں اگر آپ نے صرف اس کو تھوڑا سا گولڈن کرنا ہے اور پھر پیٹ میں نکال دیں اور اینڈ میں مالک کے اوپر اس طرح کر سپنگکل کریں ایک دفع سوموسا پٹی گولڈن براؤن ہو جائے آپ اس کو تیٹھ کرنے کا آگا چلیں جی ہمارا افتار menu ready دیکھیں امڈی یالو کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس کے اوپر میں نے سموسا پٹی فرائے کر کے کربل کر دیئے تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال دیئے اگر آپ چاہیں تو سموسا پٹی سائیڈ پہ بھی دے سکتے ہیں اس کے اوپر نہ ڈالیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پھر روست چلی چکن لیکن کتنی پیاری یہ ڈش لگ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ تکے بنا کے اسی مکس کے ساتھ آون میں بنا سکتے ہیں یا گریل کے نیچے بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک دہی بنائیں ایک پودینے والا دہی بنا کے سرف کریں اور آج کا میرا ٹپ پودینے والا دہی ہے بہت سمپل سی چیزیں آپ دہی لیں اس میں تھوڑا سا نمبو ڈالیں تھوڑا سا زیرہ پودینہ چاپ کر کے ڈالیں اچھی طرح پھینٹیں اور سرف کر دیں اب ڈیزرٹ میں ہماری مانگو آئیسکرین میں نے مانگو آئیسکرین کو بول سے نہیں نکالا ہے کیونکہ میں چاہیے کہ بہت اچھی طرح تھک طرح سیٹ ہو جائیں اوپر سے میں نے تھوڑا سا کھوپرا ڈال دی ہے اور تھوڑا سا پستا اگر آپ چاہیں تو اس کو بول میں سنگل سرونگ کے لیے سرف کر سکتے ہیں یا ایک بڑا بول بنا لیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دفعہ یہ فریز ہو جائے اس میں کرسل فارم ہوں گے تو آپ نے اس کو پھر سے پھینٹنا ہوگا اور پھر سے ری فریز کرنا ہوگا اور آخر میں میں ہمارا آڈو فیز افتاری ٹائنگ کے لیے بہت ہی ریفریشنگ اور ویٹمن سی سے بھرپور جرنگ تو چلیں جی یہ ہوا آج کا منیو اس سوال کا جواب ضرور بھیجیں اور ایک گفت ہیم پر جیتنے کی کوشش کریں اب ہماری ملاقات ہوگی کل خدا حافظ